سلم دائی من سرمدہ علیہ حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی اللہ کی حمد و سنہ نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارد و سماء صلی اللہ علیہ و علیہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریع کے لئے ہے سورہ علی عمران کی ابتدائی پینتیس چھتیس سنتیس آیت کا کچھ خلاصہ ذکر کیا گیا لیکن یہ پورا رکو تاریخ کے اعتبار سے فضائل و مقام کے اعتبار سے اور اسلامی نظریات و اعتقاد کے اعتبار سے انتہائی اہم رکو ہے اور اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ و روح اللہ علیہ السلام کی عظمت و شان اور آپ کا مکمل تعرف اور عقیدت توہید اور وحدانیت پر یہ بڑا عظیم کلام ہے اس لئے ہم ٹھہر ٹھہر کر اس کے ہر لفظ کی طرف جس میں ہماری ہدایت اور ہمارے لئے رہنما اصول ہیں اس سے ہم ہدایت حاصل کر رہے ہیں اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ سورہ علی عمران قرآن کریم کے نزول نازل ہونے میں جب قرآن کریم مکمل ہو رہا تھا اس میں آخری سورتوں کے اندر ہے اور اس کی تقریباً دو سو سورتیں ہیں اور اسی کے قریب ابتدائی سورتیں جو ہیں وہ اسلامی عقیدہ توہید اور رسالت کا ایک بڑا خوبصورت عنوان ہے جس کو ہر مسلمان نے جاننا سمجھنا ضروری ہے اور اس رکو میں بالخصوص جہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبیہ نزیز صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے احوال کو ذکر کیا جا رہا ہے تو یہ تاریخی اعتبار سے بھی ایک بڑی اہمیت کا متحمل ہے اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا تھا کہ آیت نمبر پینتیس کی ابتداء ہو رہی ہے امرات امران کہہ کر امران کی بیوی اب امران اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی تاریخ کے تسلسل میں کہ ہمیں ابتدائی دور کے اندر دو امران نامی ہستیاں نظر آتی ہیں ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی اور ایک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبیہ علیہ السلام کے نانا جان ان دونوں کے درمیان تقریباً پانچ ہزار سال سے زیادہ کا فرق ہے لیکن قرآن کریم یہاں پر جو ذکر کر رہا ہے آیت نمبر پینتیس میں اِذْ قَالَتِ مُرَآتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي کہ جب امران کی بیوی نے عرض کی کہ اے میرے اللہ میں تیرے لیے منت مانتی ہوں کہ جو میرے پیٹ میں ہے خالص تیری خدمت کے لیے میں اسے تیری راہ میں دے رہی ہوں اور تو مجھ سے اس کو قبول کر تو یہاں پر جو اِذْ قَالَتِ مُرَآتُ عِمْرَانَ عِمْرَان کی بیوی اس سے مراد جنابِ حنّہ ہے جو حضرتِ یحییٰ علیہ السلام کی امی جان ہے اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ جان ہے اور یہ جو بات یہاں پر کی جا رہی ہے اور یہ رشتے میں یہ عمراتِ عمران یہ حضرتِ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان ہے اور حضرتِ عمران جو ہیں یہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے اور ان کی بیوی نے یہ بات کی تھی اور ان کا منصب یہ تھا کہ وہ بیت المقدس کے اندر جو ستر سے زائد علماء اور مشایخ جو تبلیغ اور واز پر معمور تھے ان میں سے جنابِ عمران تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا ان کی بیوی نے یہ منت مانی تھی کہ اگر مجھ سے بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے معمور کر دوگی جنابِ عمران اور حضرتِ زکریہ علیہ السلام یہ دونوں بیت المقدس کے جید علماء کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا اور حضرتِ زکریہ علیہ السلام حضرتِ یحییٰ کے والدِ گرامی ہیں اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے خالو ہیں قرآن یہ واقعہ ذکر کر رہا ہے کیونکہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مدینہ کے اندر اور نصارہ کے اندر سمجھ کے حوالے سے بے شمار غلطیاں واقع ہوئی تھی اور اس سے وہ پھر عقیدہ آپ کو اللہ رب العالمین کا بیٹا اور نا جانے کیا کیا وہ عقیدے جو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت نہیں تھے وہ آپ کی طرف منصوب کر رہے تھے تو قرآن کریم نے عقیدہ تحوید کے تحفظ کے لئے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات جو یکتہ ہے لم یلد ولم یولد کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور ولم یکن لہو کفوان احد اور کوئی اس کا ہمسر اور اس کی برابری والا نہیں ہے اس عقیدے کی وضاحت کے لئے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جب عمران کی بیوی نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں یہ نظر مانی تھی نظر کیا ہوتی ہے اس پر گفتگو گزر چکی ہے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے پیٹ میں جو لڑکا ہو تو میں اللہ کی راہ میں جو بچے آئے اس کو وقف کر دوں گی تاکہ وہ واض و نصیحت کرے بیت المقدس جو اللہ کا گھر ہے اس کی خدمت کرے اس سے پتا چلا کہ اللہ کے گھر کی خدمت جیسے مساجد ہیں بیت اللہ ہیں اس کی خدمت کرنے والے کو ہم خادم کہہ کر حقید نظروں سے دیکھتے ہیں ماذا اللہ لیکن یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے اور ان کی ماہوں کی یہ دعا رہی ہے کہ یا اللہ اگر تو ہمیں اولاد نرینہ تا فرمائے گا تو ہم اسے تیرے گھر کی خدمت کے لئے وفق کریں گے تو اللہ کی گھر کی خدمت مسجد کی خدمت بیت اللہ کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی برکت ہے اور جو اس گھر کی صفائی اور جو انتظامیاں جس کو ہم اپنے ماحول کے اندر کمیٹی کہتے ہیں کہ جو اس کے نظم کو چلاتی ہے تاکہ نماز وقت پر ہو صفائی سترائی کا خیال ہو لوگوں کے لئے امن ہو راحت ہو سکون ہو اور زیادہ سے زیادہ نمازی کو سکون اور قرار پیش کیا جائے یہ وہ مقدس منصب ہے کہ جس کو انبیاء اکرام نے قبول کیا ہے جن کو مسجد کا متولی بنا دیا جائے مسجد کا خادم بنا دیا جائے یہ ان کی قسمت کا ان کی قسمت کی میراج ہوتی ہے کہ ان کو وہ شرف حاصل ہوا ہے کہ جن کو انبیاء اکرام اللہ سے دعا کر کے لیتے ہیں ایک بات تو یہ اب آگے فرمائے فلمہ وضعتہا قالت ربی انی وضعتہا انسا کہ جب پیدائش ہوئی جناب حنہ کے گھر میں اور عمران کے گھر جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ تھی جب بچہ جو پیدا ہوا وہ بیٹی تھی تو انہوں نے کہا فرمہ وضعتہا کہ جب انہوں نے بچے کو جنہ قالت تو انہوں نے کہا عمران کی بیوی نے کہا ربی انی وضعتہا انسا میں نے تو بیٹی کو جنہ ہے اب بیٹی کس طرح واضع نصیحت کرے گی اور بیٹی کس طرح خانہ گویا کہ بیت المقدس کی خدمت کرے گی میری منت کا کیا ہوگا اللہ رب العالمین آگے فرماتا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ تم یہ سمجھ لو کہ اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے کہ تم نے کیا جنہ ہے وَلَيْثَ الذَّكْرُكَ الْأُنثَى اور یہ بیٹی جو تم نے جنی ہے نا تو کوئی لڑکا بھی اس کا ہمسر اور اس کا ہمپلہ نہیں ہو سکتا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم ہم نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے مریم انتہائی پرہزگار عابدہ زاہدہ خاتون کو کہتے ہیں قرآن کریم نے ذکر کیا فرما وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم اور ہم نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے وَإِنِّي اُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيم اور اے مریم کی ماں اس بات کو سن لو کہ ہم نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے اور اس کو اور اس کی اولاد کو ہم نے شیطان ملعون کے مکر سے فریب سے ہم نے بچا لیا ہے تو یہ سیدہ مریم کا یہ مقام یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ایک تو ان کا نام اللہ رب العالمین جلہ وعلا کی جانب سے رکھا گیا ایک بات دوسرا یہ کہ اللہ نے فرمایا اُعِيدُهَا بِكَام کہ ہم نے مریم کو وَذُرِّيَّتَهَا اور جس کی اولاد ہوگی ان تمام کو اُعِيدُهَا ہم نے اس کو محفوظ کر لیا ہے ہم نے شیطان کی شر سے اپنی پناہ میں لے لیا ہے اور اس کو شیطان مس نہیں کرے گا اور شیطان اس کو اور اس کی اولاد کو گمراہ نہیں کرے گا تو یہ حضرت سیدتنا مریم علیہ السلام کا مقام اور یہ ان کا مرتبہ ہے آگے اللہ رب العالمین جلہ وعلا ذکر کرتا ہے لیکن اس سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دی جائے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ حضرت سیدہ مریم کے پاس حضرت جبرائیل بھی آئے اور بن موسم پھل آپ کو مسجد کے محراب کے اندر ملے محراب کیا ہوتا ہے اس کی ہم آگے وضاحت کریں گے اور محراب تو ہم یہ ایک کمرہ نمہ درمیانی حصے کو کہتے ہیں لیکن محراب کا کیا مطلب ہے کیا معنی ہے وہ آنے والے جمعے میں ہم ذکر کریں گے اور اس طرح کا مسجد میں کمرہ نمہ محراب بنانا یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا یہ ان لوگوں کے لئے بڑی پریشانی بن جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ جو چیز حضور کے دور میں نہ وہ حرام ہوتی ہے لیکن یہ بڑی پریشانی بن جاتی ان بیچاروں کے لئے کہ یہ صحابہ کے دور میں بھی ایسے کمرے نئی بنے ہوئے تھے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں مسجد کے نشان اور علامت کے لئے بنائے گئے ہیں اس پر انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم گفتگو کریں گے یہاں پر ایک بات وضاحت طلب ہے کہ حضرت سید تنہ مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آئے اور اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے آپ سے کلام کیا یہ یقیناً آپ کی ولایت اور کرامت کی دلیل ہے اور آپ صدیقہ تھیں مرتبہ صدیقیت پر تھی کیونکہ جو اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں ان میں سب سے بڑا نام من النبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین نبیوں کے بعد جن کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ صدیقین ہیں آگے اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم کریں گے تو سیدہ مریم جو ہیں وہ صدیقہ ہیں اور یہ قرآن کریم نے بالکل واضح طور پر سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو نو میں واضح کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جسے بھی رسول بنایا ہے نبی بنایا ہے وہ مرد تھے عورتوں کو اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے نبوت نہیں عطا فرمائی اور کیونکہ نبوت کا مقصد کیا ہے وہ لوگوں میں نکلے درس و تدریس کرے واض و نصیت کرے عمرو نہیں کرے ان کی تنبی زجر و توبی کرے ان کو نصیت کرے تو ایک عورت جو ہے وہ خود لائق پردہ ہے وہ لوگوں کے درمیان کیسے سروائف کرے گی اور کس طرح وہ چلے گی اس لیے نبوت کا جو مقصد ہے وہ عورت کو نبی بنا کر پورا نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں سے برائے راست ہونا جنگ و جدال ہونا قتال ہونا لوگوں کے فساد و جدل و صلحہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا ان کی تنہائی میں ان کے اجالے کے اندر ان کے ساتھ ملنا ان کے لئے ہدایت کے راستے کو واضح کرنا یہ تمام چیزیں ایک عورت کے حوالے سے گویا کہ غیر ممکن ہیں اور جو مقصد نبوت ہے وہ یہاں پر نہیں پایا جاتا اس لیے اللہ رب العالمین جلہ و علا کی حکمت بالغہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جلہ و علا نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا اور سورہ یوسف کی آیت ممبر ایک سو نو میں اللہ نے ذکر فرمائے کہ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے مردوں کے علاوہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا یہ قرآن کریم کی آیت یہاں پر ہے ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بنے بھیجے ہیں اللہ رجال وہ تمام مرد تھے مردوں کو بھیجائے کہ جن پر ہم نے وحی کی ہے بستی والوں کی طرف تو یہاں پر وحی رسالت کا جو ذکر ہے اس کے لئے وحی نبوت کا جو ذکر ہے اس کے ساتھ خاص کیا گیا ہے قرآن رجالن جو رجل کی جمع ہے یعنی مردوں کو ہم نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا اور عقل بھی اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ مرد ہی کو نبی ہونا چاہیے اس لئے کہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے ساتھ گویا کہ اس کا معاملہ رہتا ہے اور عورت کے لئے یہ ہونا بظاہر ممکن نہیں لیکن اس سے ہٹ کر ایک بات دیکھی جائے حضرت جبریل کا حضرت سیدتنا مریم علیہ السلام کے پاس آنا مقالمہ ہونا اور آپ پر ان کا دم کرنا اور آپ کے بطن اخدس میں صدف اخدس میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا استقرار اور ٹھہر جانا اور بن موسم کے آپ کو پھل ملنا یہ تمام چیزیں یقیناً آپ کی عظیم ولایت اور کرامت میں سے ہیں قرآن کریم آگے بھی ذکر کرتا ہے یہاں پر مفسرین ہمارے لکھتے ہیں کہ حضرت سیدتنا مریم کو اللہ رب العالمین نے تین فضیلتوں کا ذکر یہاں پر اللہ نے ان کا کیا ہے ایک تو ان کے لئے اللہ نے لفظ استعمال فرما استفاق کہ ہم نے اس کو چن لیا ہے اور یہ چننے سے مراد رسالت نہیں ہے بلکہ خانہ کعبک جس طرح کے یہ ایک میعار تھا کہ جو بیت المقدس ہے اللہ کا گھر ہے اس کے نیابت مردوں کے لئے ہوتی ہے تو اللہ نے فرما استفاق یہ ہمارا قانون ہے اب ہم نے مریم کو گویا کہ اس کے لئے استفاق اور چن لیا ہے اشان کے لئے اسی طرح ان کے لئے یہ بات بھی تھی کہ ان کی تطہیر اور تمام بنی اسرائیل کی عورتوں کے اوپر ان کو اللہ رب العالمین جللہ وعلہ نے سرداری اور فضیلت اطاع فرمائی یہ ان کا مرتبہ اور مقام ہے اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے آگے چل کر جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ نے دو دفعہ ان کے لئے چننے کا لفظ استعمال فرمایا ہے تو سیدہ مریم کے لئے بات اس لئے ذکر کی گئی ہے کہ عورت ہونے کی وجہ سے سیدہ مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے قبول کرنا یہ ان کا خاص اعزاز تھا کہ ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے قبول کیا جا رہا ہے اس لئے قرآن کریم فرقان حمید نے ان کے لئے استفاق کا لفظ استعمال فرمایا اور یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہم نے سیدہ مریم کو ہم نے ان کو ہر ناپاکی شیطان کی پلیتی اور اس کے دخل سے ان کو ان کی اولاد کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے بچا لیا ہے یہ شرف اللہ رب العالمین نے نبی پاک کی اولاد اور آپ کی ازواج کو بھی عطا فرمایا جیسے سورہ احضاب کے اندر ذکر ہے انما یرید اللہ یدھبا انکم الرجس اہل البیت وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِرَكُمْ انما یرید اللہ لیدھبا انکم الرجس کہ اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِرَكُمْ اور تمہیں پاک رکھے اور خوب پاکی ذا کر دے تو جس طرح سیدہ مریم کے لئے اللہ رب العالمین جلہ وآلہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کیونکہ ان کا مرتبہ ان کی عظمت دین و اسلام میں جتنی بلند ہے اس طرح اللہ رب العالمین جلہ وآلہ کی قدرت نے ان کی حفاظت فرمائی ہے شیطان سے اسی طرح حضور علیہ السلام کے حضر اہل بیت بالخصوص ازواج متحرات اور حضور علیہ السلام کی اولاد امجاد جس طرح کی ذکر آرہا ہے ان کو بھی اللہ رب العالمین جلہ وآلہ نے آنے والی مخلوق کے لئے امت کے لئے ایک موڈل بنانا تھا کہ نبی کی اولاد ہونے کی حصے سے یہ نہیں ہے کہ اگر نبی اگر والد جو ہے وہ نبی ہے تو بچے کچھ بھی کرتے رہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ والد ہمیں بخشوا دے گا تو اس فضول خیال کے رد کے لئے بتایا گیا کہ دیکھو جب والد اگر نبی ہے تو اس کی اولاد بھی پھر حسن جیسی ہے اس کی اولاد بھی پھر حسن جیسی ہیں اس کے جڑے لوگ بھی پھر علی اور زہرہ جیسے ہیں ردوان اللہ جیمائی یعنی بتایا گیا کہ نصب پر گھمن نہیں کرنا ہے جو تعلیم ہے اس کو فالو کرنا ہے کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں تو میں بخش دیا جاؤں گا تو اتنی سختی سے پکڑا بھی جائے گا تو یہاں پر یہ کیونکہ حضرات اہل بیعت اور ازواج متحرات کیونکہ جب شوہر بڑی عظمت و شان والا ہوتا ہے تو بیوی خرچ کے اندر اور معاملات کے اندر اعتدال نہیں برت تھی اور اس کے اندر کبر بھی آ جاتا ہے اور وہ جو چاہے جس طرح چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے اپنے محبوب کریم کو امام المرسلین بنایا ساری خلقہ سردار بنایا لیکن جب ان کو بیوی عطا فرمائی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس کی بیوی ہیں یہ دیکھا ہے کہ اس شوہر کا نظام کیا ہے نظم کیا ہے اور ان کے نظام کو کس طرح لے کر چلنا ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے قیامت تک ایک باعظمت باب کی اولاد اور ایک باعظمت شوہر کی بیوی کے لیے دستور عمل جن کو بنایا ہے وہ رسول کریم کی ازواج اور بیویاں ہے اور ان کی اولاد ہیں اس لئے یہاں کیونکہ جتنا بڑا ان کا منصب اور مقام ہے کیونکہ دیکھیں اسلام ہے یہ دین ہے نصب کی قدر اسلام کے اندر ہے اس کا انکار کرنا بہت بڑی جہالت ہے نصب یعنی خاندان انسیسٹر انسیسٹر جو خاندانی سلسل اس کی قدر ہے لیکن اس سے پہلے ایمان اگر ایمان ہی نہیں رہے گا تو پھر خاندان کی قدر کیسے رہ گی اب میں بلا تشبیح بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پر قریش حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے گردن نہیں پھلانگا کرو نماز پڑھنے آتے ہو کتنی دفعہ سمجھا ہے گردن نہیں پھلانگا کرو گناہ ہے جہنم میں پل بنتا ہے اس سے تو توجہ کیجئے اس بات کی طرف آپ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد تو وہ جو آپ کے ایمان لے کر آئے ہیں وہ تو الحمدللہ ہمارے لئے اور اسلام کے لئے قبول یافتہ شخصیات لیکن میں ایک ظاہراً بات کرنا چاہ رہا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لئے توازن کے ساتھ بات میری پھر مکمل ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ قریش حضور کا خاندان ہے لیکن اس میں دیکھیں قریش میں گنتی کے لوگ ہیں عظیم ہستیاں جن کی ہم تعظیم کرتے ہیں اور اسلام تعظیم کی دعوت دیتا ہے اکثریت وہ ہے جن کو جہنمی کہا جاتا ہے تو اب آپ دیکھیں خاندان ایک ہے لیکن وہ لائق عظمت نہیں رہے کیوں؟ اس لئے کہ انہیں دین قبول نہیں کیا تو پتا چلا خاندان بعد میں ہے دین پہلے ہے لیکن یہ باکمال بات ہے کہ دین بھی مل جائے اور خاندان بھی باکمال مل جائے تو اس کے قریب کون آج سکتا ہے تو لہذا اس لئے اسلام اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسلام ہے یہ وہ مذہب نہیں ہے کہ اس میں برہمن اور اچھوت والا معاملہ ہو کہ برہمن جناب جو ہے کہ وہ اتنا پاکیزہ ہو گیا ہے کہ اچھوت اس کے اچھوت ایک انسان کا نام دے دے گئے اچھوت بمانا یہ ہے کہ نہ اس کو دیکھا جائے گا نہ انسانوں میں کٹیگری بنا دی گئی اس زمانے میں اور ابھی بھی ہمارے پڑو سے دقیانوسی ملک جو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نام نے حاد سیکولر ہے لیکن وہاں پر بدترین دشدگردی ہے اور بدتمیزی کا مظاہرہ ہو رہا ہے یہ وہ بوئے ہوئے وہ ناسور ہے جو سامنے آرہے ہیں اچھوت اور اور ان کے نزدیک جو برہمن ہیں برہمن جناب وہ ہیں جو انتہائی پارسہ ہیں جو ان کے بزرگوں کی اولاد کہلاتے ہیں اور اچھوت وہ ہے جو ان کے اولاد میں سے نہیں تھے لہذا اچھوت ان کے ساتھ جو ان کی اولاد ہیں ان کے خاندان کا نہیں ہے وہ ان کے ساتھ دسترخان پر نہیں بیٹھ سکتا وہ ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا وہ ان کے برطن یوز نہیں کر سکتا برہمن اگر دیکھ لے کہ جناب میری آنکھ کسی یعنی میرے خاندان کے علاوہ جس کو اچھوت وہ کہتے ہیں بلکل گیا گزرا تو اس کو دیکھنا بھی وہ گویا کہ ناپسند کرتا دیکھتا ہے تو وہ اس سے پناہ مانگتا ہے اسلام میں یہ دھونگ کی والی بات نہیں ہے تو سوال ہوا کہ اسلام یہ تو انسانوں کی تخصیم کی بات ہے کہ ایک اچھوت ہے اور ایک برہمن ہے تو انسان کی تخصیم ہی کے اعتبار سے تو معاشرہ بنتا ہے تو اسلام یہ جواب دیتا ہے کہ ہاں اسلام بھی انسان کی تخصیم کا قائل ہے لیکن خاندان کے طور پر نہیں قائل ہے نیک اور بد کے طور پر قائل ہے جو نیک ہے وہ کسی بھی خاندان سے ہے جو بد ہے وہ کسی ہی خاندان کا ہو تو لہذا اسلام کے نزدیک تخصیم جو ہے وہ نیکی اور بدی کی ہے اور یہ اقل اس بلکل اس طرح کو چاہتی ہے کہ نیکی اور بدی تو لہذا اسلام جب انسانوں کی تخصیم کرتا ہے کہ رب کے قریب کون ہے نیک دور کون ہے بد فرمائن نا کرمکم انداللہ یتقاکم اللہ کی بارگاہ میں وہی معزز اور مکرم ہے جو سب سے زیادہ تقوے والا ہے اتقاکم جو سب سے زیادہ تقوے والا ہے سب سے زیادہ پرہزگار ہے عبادت کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین جلہ والا کی فرمامرداری کرنے والا ہے اور ایک شخص وہ ہے جو تقوے یعنی تقوے کا فرد کامل ہے کہ ایمان ایمان ہی نہیں لایا اب چاہے وہ کسی کی بھی اولاد ہو وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک معزز نہیں ہیں تو لہٰذا یہی نخرہ یہودیوں کو چڑھا تھا کہ نحنو ابنا اللہ وحبہ ہم تو اللہ کے لادلے اور اس کے چہیتے ہیں کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور یہ دگر جو ہے کہ وہ نبیوں کی اولاد نہیں ہیں اس لئے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی تحمت لگائی یہ کیا تو یہ نسبی تفخر جو ہے یہ بندے کے اندر سے بہت سی برائیاں خط گوئے کہ پیدا کرتا ہے لیکن ایک بات نسب جو ہے کس خاندار میں پیدا ہونا یہ ہمارے قسم میں نہیں ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین جلہ وعلا کا عطا کردہ ہے لیکن اللہ رب العالمین کسی عزت والے گھر میں پیدا کردے تو اس پر فخر نہیں کیا جائے گا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا فخر کا معنی یہی ہے فخر کا معنی اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے ہم نے ذکر کیا اللہ ملک کی توفیق دے ایک تو یہ ہے کہ کسی کو گھٹیا سمجھنا ایک معنی یہ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا کیونکہ اس کے اندر ایک قبر ہوگا اس کے سامنے بیٹھ کر اگر صحیح بات کی جاؤں گا مولانا وہ بات چھوڑا نہ کوئی دوسری بات کرو یہ متکبر شخص کی علامت کیونکہ اس کے پاس شاید پیسہ بہت آ گیا ہے یا اس کو اپنی واوا بہت ہو گئی ہے تو وہ جو نظریہ اس کو نہیں سننا چاہتا جو اہم چیز ہے اس کو نہیں سننا چاہتا اس کو نہیں سننا چاہتا تو لہٰذا متکبر آدمی یہ چیز میرے اور آپ کے اندر بھی گزرتی ہے متکبر آدمی کے نشانی ہے کہ وہ حق کا انکار کرے گا ضروری مسئلے کو ہلکا جانے گا ایک اور دوسرا وہ لوگوں کو اس کے لباس کپڑے مکان کو دیکھ کر ان کو گھٹیا سمجھے گا تو اسلام نے جو تخصیم کی ہے وہ تخصیم کی ہے نیک اور بد کی اور مذاہب میں جو تخصیم موجود ہے وہ ذات پات کی ہے اسلام ذات پات کو قبول کرتا ہے لیکن ایمان کے ساتھ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نہ کوئی چچا کام آئے گا نہ کوئی بھتیجہ کام آئے گا نہ کوئی بھنجہ کام آئے گا اور ایمان اگر ہے تو یہ رشتے تو کام آئیں گے آئیں گے اور جو اس ایمان پر چل رہا ہے وہ اس خاندان کا نبی ہو تو حضور فرماتے قیامت کے دن ہر پرحزگار میری اولاد میں اٹھایا جائے گا تو میں ان چیزیں نظام اور یہ عقل بھی مانتے ہیں اگر آپ کسی تنظیم کے قائد ہو تو آپ بھی یہ چاہیں گے کہ جو میرا بیٹا ہے وہ زیادہ میرے منشور پر عمل کرے اگر بیٹا تھوڑا ڈھیلا ڈھالا ہو جائے آپ اگر تنظیم ہے یا لیڈر ہے کسی کاؤز کو آپ فالو کر رہے ہیں کسی کاؤز کو فالو کر رہے ہیں اور ایک نظم آپ لے کر چل رہے ہیں آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں لیکن بہار کا بندہ ساتھ دے رہا ہے تو آپ یہی کہیں گے کہ میرا بیٹا پھر یہی ہے تو لہٰذا دین اسلام کے بانی رسول اللہ ہے اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جن لوگوں کو کیا جن کے لئے آیت تطہیر اتری ہے اگر وہ ازواج تھی تو وہ اس پورے نقشے پر اتر کر دکھائی کہ انہوں نے اسلام کے لئے جو قربانی اور جو استقامت اتا فرمائی اور جو اہل بیعت ہے سرکار مولا امام حسن ہے امام حسین ہے انہوں نے پوری قربانی اتا فرمائی آگے پورا سلسلہ حضرات اہل بیعت کا دیکھئے کہ وہ قربانی میں عظیمت کی راہوں کے اندر آگے رہے یہ نہیں کہ میرے نانا جان ہے تو بخشا جاؤں گا بلکہ داتا صاحب نے اپنی کتاب مبارک کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو حضرت دعوت تائی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں انہوں نے اس مجمع کے اندر کہا کہ جاء ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے رسول اللہ کے شہزادے جب امام جعفر الصادق آ رہے ہیں وہ تو ولیوں کے ولی ہیں مرشدوں کے مرشد ہیں تو انہوں نے کہا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ اندر جملہ مجھے نہیں کہنا اور ان پر ایک کیفیت تاری ہو گئے انہوں نے کہا حضور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں تو بیٹا کون ہے فرما میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنے نانا کو مو کیا دکھاؤں گا تو اس اللہ کے ولی پر رقت تاری ہوئے اور گر گئے فرمایا جو خون ہے اسے اللہ رب العالمین جلہ وآلہ کا یہ خوف ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا تو یہ ہے صالحین کا راستہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے خاندان کی عظمت و شان ہے میری بات ابھی مکمل نہیں ہو میں تسلسل میں بات کر رہا ہوں آگے ایک بات خاندان کی عظمت و شان ہے لیکن اصل میں وہ نظام ہے وہ دین ہے جس کی وجہ سے آپ کو قدر دی جاری اب اس میں دوسری بات جن کو اللہ رب العالمین نے آلہ خاندان میں پیدا فرمایا اور خاندان واقعی میں اسلام کی نظر میں وہ عزت اور قدر والا ہے اور جن کو نہیں پیدا کیا جن کو نہیں پیدا کیا ان میں وہ ان کا عدب کریں ان کا لحاظ کریں اور جو اس خاندان میں آگئے ہیں وہ کسی کو گھٹیا اور حقیر نہ سمجھے بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں ان کا تکبر کرنا حرام ہے اور ان کا ان سے چرنا حرام ہے لہذا جو اس میں نہیں ہیں وہ ان کا عدب کریں گے اور جو اس میں ہیں وہ ان کے لئے دعا کریں گے اور شفقت و مہربانی کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھئے کہ جہاں سیدہ مریم کو اللہ رب العالمین نے یہ شان و مرتبہ اطا فرمایا یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ مطاب اطا فرمایا پھر اس میں خاص طور پر سیدہ النساء العالمین سیدہ بطول زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ خیر النساء العالمین کو یہ مرتبہ اطا فرمایا کہ وہ یہ تاہرہ کم تطہیرہ اور وہاں پر جو کہا کہ ہم نے شیطان اور شیطان کی شر سے مریم تجھے اطری اولاد کو محفوظ رکھا ہے اور یہ بات علماء نے لکھی کہ عورتوں کو جو عارضہ پیش آتا ہے اس سے اللہ نے سیدہ مریم کو پاک رکھا تھا اس عارضہ کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور یہ شان اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے حضور سید عالم کے جگر کا ٹکڑا خیر النساء العالمین سیدہ بطول زہرہ کو بھی اللہ نے یہ شان اطاع فرمائی اور یہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین جللہ وعالہ نے میری بیٹی فاطمہ فاطمہ کا معنی ہے چھوڑا دینے والی تو حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ میں نے رکھا اس لیے ہے کہ اللہ اسے اور اس کی اولاد کو اور ایک روایت میں آتا ہے جو اس گھرانے کا عدب کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین جہنم سے چھوڑا دے گا تو یہ شان جہاں سیدہ مریم کو اللہ رب العالمین اطاع فرمائی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانیں مبارک کو بھی اطاع فرمائی تو یہ وہ توازن ہے جو اہل سنت کا میں نے ذکر کی آپ کے ساتھ تاکہ ایک جانب کی بات نہ ہوں بات دونوں جانب کی ہو اور اس کا سنٹرل جو موضوع ہو وہ بیان کیا جائے وہ دین ہے اور جس کی جو عظمت و شان ہے یہ نہیں کہ جو بڑے خاندان کا ہو وہ کچھ بھی بولتا پھرے اس سے نہیں پوچھا جائے گا قرآن میں ازواج متحرہ سے کہا گیا ہے کہ تم نبی کی بیویاں ہو یا نساء النبی لستنک حد من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اللہ تمہیں نیکیوں پر دہرہ عجر عطا فرمائے گا اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو دہرہ عذاب بھی تمہیں دیا جائے گا تو جس کا مرتبہ جتنا زیادہ ہے اس سے پوچھا بھی پھر اتنا ہی زیادہ جائے گا امام عالی مقام کو اسی بات کا احساس تھا اس لیے کوئی نہ نکلا تو آپ خود ہی یزید کے مقابلے پر نکل پڑے کیونکہ جس کا مرتبہ جتنا زیادہ ہے اس سے اس معاملے میں پوچھا اتنا زیادہ جائے گا تو لہذا صرف ایک مسئلے پر تقیہ کر کے گدی پر بیٹھ جانا اور دین کی ضروریات کو چھوڑ دینا ایسے لوگ نصب عالی رکھنے کے باوجود قبر کے اندر پکڑے جائیں گے اس لیے کہ جو دین کا تقاضہ تھا سب سے پہلے ان کا حق تھا کہ وہ اس کے اوپر پہرا دیں جب ہاتھ چموا لیا ان کے نام سے جب نیازے لی لی ان کے نام سے اب ان کے دین کو کچھ دینا ہے اس وقت اگر آستانوں کے دربازے آپ بند کر لیں صرف اونچی دستار و پگڑی پہن لیں یہ سارے شرف کی باتیں ہیں لیکن یہ اونچی دستار و پگڑی اور یہ آستانے اور گدیوں کا شرف دین کی وجہ سے تھا اگر آپ کی بولی حرکت تحریر انداز عقیدے سے دین کو نقصان پہنچ جائے گا تو پھر نصب کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ فائدے کے اصل چیزیں دین اور دین کی وجہ سے خاندان فائدہ دیتا ہے اب آپ یہ دیکھیں اگر ارشاد ہوا جو مختصر ایک واقعہ سیدہ زہرہ پاک کا ارز کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں بیٹی دی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے لیکن یہ بیٹی وہ ہے کہ کوئی بیٹا لڑکا شرف میں اس کے مقابلے کا نہیں اور ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور ہم نے اس کو اور ہم نے جو ہے اسے اور اس کی اولاد کو اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے اللہ فرماتا ہے ہم نے شیطان کی شر سے محفوظ کیا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ اور اللہ رب العالمین جلہ وعلا فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی خدمت کو قبول کر لیا ہے اور اس کو ہم ہی پروان چڑھائیں گے اللہ فرماتا ہے فَأَمْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور اس کو ہم ہی پروان چڑھائیں گے تم گھبرانا نہیں اگر تم یہ سمجھ رہی بیٹی ہے اس کی حفاظت کون کرے گا اتنے مردوں کے اندر تو اللہ فرماتا ہے تم چھوڑ دو اس کو اس کو ہم ہی پروان چڑھائیں گے تم دیکھو گے تمہیں اسے دودھ پلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں اسے گودھ میں اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ہماری قدر سارا احتمام کرے گی یہ تیرا دودھ پیئے بغیر بڑی ہو جائے گی اور اس کے لئے رزق اور حفاظت کی زمانت اللہ فرماتا ہے سیدہ مریم کی یہ شان ہے اللہ فرماتا ہے اس کی حفاظت ہم اٹھائیں گے وَقَفْ وَلَهَا زَكَرِيَا اور اللہ نے اٹھایا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں سیدہ مریم کو دے دی کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيَّا زَكَرِيَا جس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام داخل ہوئے محراب کے اندر وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَا تو آپ نے دیکھا کہ بِن موسم کے پھل پڑے ہوئے تھے وہاں پر جس سے حضرت سیدہ مریم کے تعام کے لئے کھانے کے لئے تو بڑا تاجب ہو حضرت زکریہ علیہ السلام کو قَالَ يَا مَرِيَمُ أَنَّ لَكِهَا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے نہ اندر کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے یہ تو پہروں کی جگہ ہے یہ تو عدب کی جگہ ہے یہاں تو کوئی عام عالم کا بھی گزر نہیں ہے تو اس بند کمرے کے اندر تو ہے اور نہ کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ جو پھل بھی پڑھیں اس کا موسم تو میلو میلو اس ایسے کوئی درخت ہی نہیں ہے اور ایسا موسم بھی نہیں آیا کہ یہ پھل پڑھے ہوئے ہو تو فرما انہ لکی حاضا یہ تو کہاں سے لے کر رہی ہے کہاں سے تیرے پاس آیا تو حضرت سیدہ مریم نے جملہ کہا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فرمائیے میرے اللہ کے پاس سے آیا ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِغِیْرِ حِسَاب کہ بے شک اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بے گنتی رزق عطا فرماتا ہے اس آیت کو ہم ستا آیت نمبر آیت نمبر سینتیس پر آج کے درس کو ہم رکھتے ہیں کیونکہ اس سے بے شمار نکات اور نکلتے ہیں لیکن یہاں سے میں صرف ایک نقطہ آپ کی خدمت مرز کرنا چاہتا ہوں جو علامہ ابن کسیر نے نقل کیا ہے اس سے ملتا جلتا واقع ہے یہ جو سیدہ مریم کا جملہ زبان سے نکلا ہے جب سیدہ زکریہ نے یہ پوچھا تھا کہ مریم یہ کہاں سے آیا تو سیدہ مریم نے کہا یہ میرے اللہ کے پاس ہے یہ جو پورا جملہ ہے کہ قالت اور نے سیدہ زکریہ سے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بے گنتی بے حساب رزق عطا فرما یہ جملہ ایک ذات سے اور نکلا ہے اور ان سے ایک جواب پوچھا گیا علامہ ابن کسیر ایک بات لکھتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زہرہ پاک کے حجرے کے سامنے آئے تھے اور سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ بیٹی گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے کیونکہ ہمارے گھر میں فاقع ہیں اس لیے نہیں کہ حضور کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس مرتبے پر رکھنا تھا بلکہ عظمت کے اظہار کا یہ شان نزول ہے سیدہ زہرہ پاک کی شان کا انہیں گھر میں چند چیزوں کو ٹٹولا گھر میں کچھ نہیں تھا دروازے پر کہا کے ابا حضور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے کی طرح تشریف لے گئے تو پروس سے ایک عورت نے ایک بڑی ہانڈی کے اندر ایک بندے کا صرف کھانا اس میں شامل تھا جس میں گوشت تھا لیکن سیدہ زہرہ کے گھر میں حدیعہ کے طور پر پیش کیا سیدہ زہرہ نے حضرت امام حسن سے کہا کہ جاؤ اور نانا جان کو بلا کر لاؤ سیدہ عالم کو جیسے بلایا گیا تو سیدہ زہرہ کہتی ہے حضور جیسی کمرے کے اندر آئے تو میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ یہ پروسن نے توفہ بھیجا ہے کھانا آ گیا ہے تو میں اپنے اور اپنے بچوں کے اوپر آپ کو ترجیح دیتی ہوں یا رسول اللہ یہ آپ ہی کھائیں گے پہلے اور آپ جتنا کھانا چاہتے تناول فرمائے سیدہ زہرہ کہتی ہے کہ جیسے میں نے برتن کے اوپر سے ڈھکنا ہٹایا تو وہ پورا برتن کھانے سے بھر گیا تھا تو سیدہ زہرہ کہتی ہے ابن کسیر لکھتے ہیں کہ مجھے پتا چل گیا سیدہ زہرہ کہتی ہے کہ مجھے پتا چل گیا کہ اس میں اللہ رب العالمین جلہ وآلہ نے برکت فرمائی ہے جب میں نے کھانا حضور سید عالم کے سامنے پروسہ رکھ دیا اور پلیٹ میں ڈال دیا تو سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا تھا کہ زہرہ یہ کہاں سے آیا تو سیدہ زہرہ نے یہ جملہ تا قالت ہوا من عند اللہ اب بحضوری اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ جیسے چاہتا ہے بے گمتی عطا فرماتا ہے سرکار نے مسکرا کر فرمایا یہ جملہ تو مریم کا تھا اور مریم کو بھی جب اللہ رب العالمین نے بغیر کسی سبب کے رزق عطا فرما دیا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا مریم کے بعد اگر یہ جملہ کسی کی زبان پر آیا ہے تو فرما فاطمہ یہ تمہاری زبان پر آیا تو یہ سیدہ زہرہ پاک کی شان ہے پھر ادھر حضرت امام حسن مجتبہ امام حسین مجتبہ اور حضرت مولا علی ان تمام نے گویا کہ اس کھانے کو تناول فرمایا تو یہ سیدہ مریم کی ایک بہت بڑی کرامت ہے بات کو ختم کرتے بات ارس کرنا چاہتے ہیں اس آیت سے آیت نمبر 37 سے اہل سنت و جماعت کی بات واضح ہوتی ہے معتظلہ کے مقابلے میں کہ کرامت حق ہے کیونکہ یہ نبی کے لیے نہیں ہو رہا ہے ایک غیر نبیہ کے لیے ہو رہا ہے اور غیر نبیہ کے لیے کوئی کام خارق ہے عادتاً ایسا کام نہیں ہوتا وہ ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں اور نبی کے لیے ہو جائے تو اس کو موجزہ کہتے ہیں تو یہ واضح طور پر کہ محراب میں نہ کوئی آتا تھا نہ جاتا تھا آنا جانا تو دور کی کنار دور دور تک ویسے درخت بھی نہیں لگے ہوئے تھے درخت لگنا تو دور کی کنار جو پھل آپ کے پاس پڑے ہوئے تھے اس کا موسم بھی نہیں آیا تھا تو اللہ رب العالمین یہ ساری شاہ نے آپ کو عطا فرمائی تو یہ کرامت تھی لیکن یہاں پر صوفیہ ایک بات کرتے ہیں اور وہ یہ فرماتے اکبر القرامت ان تبدل خلقا مزموم من الخاق فرما کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے یہ کوئی کرامت نہیں ہے کہ تو ایک قدم اٹھائے تو سو سو میل کا راستہ تیہ کر لے تو ہاتھ اٹھائے تو تیرے ہاتھ میں کوئی رسک کی چیز آ جائے فرما اس سے بڑی کرامت یہ ہے کہ تُو اپنے بورے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل کر دے اصل کرامت یہ ہے کہ جب تیرے اندر اخلاق آ جائیں تُس سے جھوٹ چھوڑ جائے تُس سے خیانت چھوڑ جائے تُس سے تکبر چھوڑ جائے تُس سے ریاکاری چھوڑ جائے اور تُس سے بڑنظری چھوڑ جائے تُس سے بے حیائی کے کام چھوڑ جائے اور بدل جائے چھوڑ بدل کے سچ ہو جائے تُجھے عادت ہو جھوڑ بولنے کی لیکن اس وقت تُس کو تبدیل کر دے اور اپنے آپ پر سختی کر کے چھوڑ سے نفرت کر کے کہ اللہ اور اس کی رسول کو پسند نہیں ہے دین کو پسند نہیں تو اس کو چھوڑ کر سچ بولنے کی طرف راغب ہو جائے تو فرمایا کرامت اصل میں اللہ کی نظر میں مومن کی یہ ہے کہ وہ اپنے برے اخلاق کو بدل کر اخلاق حسنہ میں لائے جھوڑ بولنے کی عادت ہے اس کو وہ تبدیل کر دے سچ بولنے میں بے حیائی کی عادت ہے اس کو وہ تبدیل کر دے حیاء کی کام میں خیانت کی عادت ہے اس کو تبدیل کر دے امانت کے اندر اسے بدنظری آنکھوں سے گناہ کی چیزوں کو دیکھنا کانوں سے گناہوں کو سننا اس کی عادت پڑ گئی ہے اس کو تبدیل کر دے ان نظاروں کو دیکھنے میں کہ جس کو دیکھنا عبادت ہے ان باتوں کو سننے میں کہ جس کو سننا جائز اور عبادت ہے وہ تبدیل کر دے اپنے تکبر کو انکساری کے اندر ہر مسلمان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آئے اللہ یہ کہ جب شریعت کا حکم بیان کرنا ہو اور وہ شریعت کا حکم لازم ہو تو اس کے اوپر وہ پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر نہ آئے اور اس ضروری مسئلے پر وہ نہینی المنکر کرے میں نے گدشتہ جو میں ارز کیا تھا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کبھی زندگی میں آپ نے سختی نہیں فرمائی لیکن جب اللہ کے حدود کی بات آئی تو پھر آپ نے اللہ کی حدود کے مقابلے میں کسی کو حیثیت نہیں دی اس لیے کہ بندوں پر مہربانی اللہ کے لیے کرنی ہے تو جب اللہ کے نظام بگڑ رہا ہو تو پھر بندوں کی ریایت نہیں کی جائے گی اللہ کے حکم اور اس کے نظام کو دیکھا جائے گا بات کو یہاں ختم کرتے ہیں ہم کرامات کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ انہوں نے تعویز دے دی میرا کام ہو گیا سبحان اللہ یہ حق بات ہے بزرگوں سے یہ ہو جاتا ہے ان کے لکھے بے کلمات کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی تاثیر کا سبب بنا لیتا ہے اس میں کوئی بات نہیں دم کرتے ہیں شفاہ ہو جاتی ہے بشرت ہے کہ سیول عقیدہ جو بد عقیدہ ہو جو صحبہ کے خلاف اہل بیعت کے خلاف انبیاء کے بلا خلاف ختم نبوت کے بارے میں اور دین کی جد جہت والی تحریکوں کے خلاف بک بک کرے تو وہ کوئی بھی ہو وہ کچھ بھی لکھ کر دے وہ پیر ہونے کا مستحق نہیں ہے اس لئے کہ جب دین ہی کی وجہ سے قدر تھی میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو واقعاً دیندار ہیں اگر وہ تعویز لکھ کر دیں وہ دم کریں وہ تمام معاملات کریں اور اس سے کوئی کام ہو جائے تو یقیناً ایک بندے کا کام ہو جانا اور نہ حل ہونے والا کام ہو جانا ایک متبع سنت کے ہاتھ پر تو یہ اس شخص کی کرامت تو ہے لیکن کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت ہے شریعت کی پابندی سنت کی پابندی اخلاق کی پابندی کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا ہے بازار میں تولنا کیسے فرمایا گیا اگر بازار میں کوئی شخص صحیح تولے اور اس کے حلال پر نظر رکھے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس محاذبے پر اس کی نظر ہو اور ایک بندہ مسلے پر بیٹھا ہوا ہو اور اس کے دل میں اگر وہ خیال نہ ہو تو بازار میں ترازو اٹھانے والا ہی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے تو لہٰذا جو نظام ہے شریعت متحرہ کا اصل کرامت یہ نہیں ہے بغداد شریف سے آئے ہیں کربلا شریف سے آئے ہیں بغداد شریف بھی مقدس ہے وہاں سے آنے والوں کبھی پاؤں چھومے جائیں گے لیکن جب غوث پاک عقیدہ لائے گا ہو یہ بھی سن لیجئے دوراجی والوں توجہ کے ساتھ بغداد شریف سے آئے دوڑے دوڑے جا رہے ہیں آپ بلکل جانا چاہیے ہم بھی جاتے ہیں دس بوسی کی جائے گی قدم بوسی کی جائے گی لیکن اگر خلاف اہل سنت بات کرے گا تو ہم بغداد والے کو دیکھیں گے بغداد سے آنے والے کو نہیں دیکھیں گے اتنے جرت مند بن جائیں دین کو لے نا کیا پیچھے پوجھنے کے لیے جاتے ہیں آپ لو دین کو دیکھیں جب دین نکل گیا ہاتھ سے شریعت نکل گئی ہاتھ سے تو آگے کیا لینے آپ نے بغداد والوں کے خلاف بولا میں نے کہا میں نے غوث پاک کی بولی بولی ہے ہم کسی کا بھی عدب کریں گے غوث پاک کے لیے عجمیر شریف سے آئے ہیں جہاد چھوما جائے گا قدم مبارک بھی چھوما جائے گا کب جب عجمیر والے کے طریقے پر ہوگا ان کے عقیدے پر ہوگا بولی شیعوں کی بول رہا ہوگا تو عجمیر سے نہیں وہ آسمان سے بھی آ جائے فرض کیجئے آپ مہورہ دے رہا ہوں تو وہ لائق تعظیم نہیں ہے کیونکہ ہم تو تعظیم کر رہے تھے اس بزرگ کی وجہ سے اور وہ بزرگ اللہ کا ولی تھا وہ اللہ کے دشمنوں کا عقیدہ اگر لے کر آئے گا تو ہم اولادوں کو نہیں دیکھیں گے نسبتوں کو نہیں دیکھیں گے اس اصل بزرگ کو دیکھیں گے تو پھر میں ارز کروں نسبت حق ہے سچ ہے ہر بزرگ کی اولاد کا عدب کیا جائے گا لیکن شریعت کی وجہ سے کیا جائے گا عقیدہ اہل سنت کی وجہ سے کیا جائے گا یہ وہ توازن ہے کیونکہ مجھے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے لہٰذا میں دونوں رخ کہہ کر اپنے اور آپ کے لیے جو بیلنس میسج ہے وہ میں نے آپ کو دیا ہے کہ مین اخلاق کیا ہے بات ختم ہو رہی ہے مین کرامت کیا ہے شریعت کی پابندی سچی عقیدے کی پابندی اپنے بچوں کی اخلاقی نظریاتی تربیت میں اور آپ کر گئے اپنے دوستوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ مہربانی کر گئے تھے اور غریب کو بھی حضور نے فرمایا حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اللہ کو کون بندہ پسند نہیں فرما غریب متکبر غریب متکبر پسند نہیں تو لہذا بندہ صبر اور شکر کی راہ کو اختیار کرے نہیں ہے تو صبر کرے مل جائے شکر کرے سچ کو رواج دے جو معاشرے کے اندر اللہ کے دین کے خلاف کام کرتے ہیں ان کو سمجھائیں نہیں سمجھیں خود کو دور کر لیجئے کیونکہ ڈنڈا اٹھانا آپ کا کام نہیں ہے قانون ہاتھ میں لینا آپ کا کام نہیں ہے کوئی اگر چوک چورائے برادریوں میں غیر شریع رسومات کو نکالے آپ اس کو سمجھائیے کہ بھائی دیکھئے سب سے پہلا رشتہ دین کا ہے یہ بات اس دلیل سے خلاف ہے نہیں مانتے خود کو دور کر لیجئے یہ سب سے بڑی کرامت لیکن پہلے محبت سے سمجھائیے طریقے سے سمجھائیے دلائل سے سمجھائیے تو جس کرامت کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں تو اصل کرامت ہے شریعت کو پکڑنا دین کو پکڑنا اس لیے حضرت بائید بستامی کسی نے کہا وہ ہوا میں اڑتا ہے فرما کہوہ بھی اڑتا ہے کہا وہ سمندر میں تہرتا ہے فرما مچھلیا بھی تہرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں ہوا میں اڑنے والوں کا مزاق نہیں اڑایا جا رہا جو حقیقتا اللہ نے جن کو اشرف دیا جیسے حضرت سلیمان اسلام یہ مزاق نہیں مراد مفہوم مخالف نہ نکالا جائے اس سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کو نہ دیکھو دیکھو کہ کیا اس کا تعلق صحیح عقیدے اور شریعت سے ہے یہ شریعت پرامل ہے نمازیں اس کی مکمل ہیں اخلاق اس کا مکمل ہے لوگوں سے رکھ رکھاؤ کے اندر توازن سنت کی ہے بندہ معصوم تو نہیں غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ توبہ کر لیتا ہے معافی مانگ کر پھر دوبارہ نیک راستے پر آتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر اس کا ہوا میں اڑنا بھی کرامت ہے اور اس کا پانی میں تیرنا بھی کرامت ہے اور اگر دین نہ ہو شریعت نہ ہو اخلاق نہ ہو تو پھر ہوا میں تو کوہ بھی اڑ جاتا ہے اور پانی کے اندر مچھلی بھی تیلتی ہے اللہ رب العالمین ہمیں سنجیدگی عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے عقیدے کی دولت اور جو دولت اللہ رسول کی ہمارے سینوں میں ہے وہ ہر ایک کے قدموں میں نشاور نہ کر دیں بلکہ وہ رشتہ وہ خوشبو وہ محق وہ نسبت اللہ ہم دیکھیں لہذا آپ گھر جا کر آیت نمبر بتیس سے لے کر سورہ عالم ران آیت نمبر تھرٹی ٹو سے لے کر تھرٹی سیون تک کا مطالعہ کریں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اللہ اہل اسلام قبول والا فرمائے